یہ باتیں لاہور پریس کلپ میں نیلم جببار چودری، اشرف سونا اور تنویر اشرف قائرہ نے مشترکہ نیوز کانفرنس میں کی رکنس باہی اسیمبلی نیلم جببار چودری نے کہا کہ ارشد جٹ نے سیاسی وفاداری خریدنے سے متعلق ان کی جو آڈیو سنائی ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں پیپلز پارٹی کی حکومت نے لوٹوں کی سیاست کرنی ہوتی تو وہ ارشد جٹ کو خرید چکے ہوتے لیکن پارٹی قیادت نے ہارس ٹریڈنگ کی سختی سے ممانت کا رکھی ہے نیلم جببار کا کہنا تھا کہ خود ارشد جٹ نے ایک آدمی کے ذریعے ان سے اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے عوض پانچ کروڑ روپے طلب کیے تھے ارشد جٹ صاحب نے میرے ساتھ رابطہ کر کے میرے کسی سپورٹر کے تھرو پانچ کروڑ روپے خود مانگا تھا اس شخص نے اب آپ اس چیز کا اندازہ لگا لیجئے کہ جو شخص خود رابطہ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے پانچ کروڑ روپے دیا جائے میں آپ کی پارٹی میں آنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس کو تو جہاں سے پیسہ ملے گا وہ تو اس پارٹی میں جائے گا نا سابق وزیر امینت اشرف سونہ کا کہنا تھا کہ وہ بہت جلد وزیرا پنجاب کی جانب سے لیبر ڈپارٹمنٹ میں کیے جانے والے غلط فیصلوں کو مندرے عام پر لائیں گے ان کا کہنا تھا کہ نواز شیف کی سیاست کا آغاز لوٹا کریسی سے ہوا تھا افتتام بھی اسی پر ہوگا میاں نواز شیف صاحب نے پاکستان میں اپنی پولیٹکس کا آغاز لوٹا کریسی سے کیا تھا اب ان کی سیاست کا انجام ہونے والا ہے تو وہ اپنے طرز سیاست کی طرف لوٹ کے آئے ہیں اور اپنی سیاست کے آخری دنوں میں ایک دفعہ پھر انہوں نے لوٹا کریسی کو رواج دینے کی کوشش کی ہے اس موقع پر سابق وزیر خزانہ تنویر اشرف قائرہ کا کہنا تھا کہ عوام نے دیکھ لیا ہے کہ کون منڈٹ کا احترام کرتا ہے اور کون لوٹا کریسی کو فروغ دیتا ہے انہوں نے واضح کیا کہ ہم نے ہمیشہ جمہوری قدروں کو فروغ دیا ہے اس لئے پنجاب میں مسلم لیگ نون کو حکومت بنانے کا موقع دیا اب ہم بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کریں گے جہاں تک گوڈ گوورننس کی بات ہے گوڈ گوورننس کا مت ہم اوور دے پیریٹ انشاءاللہ توڑیں گے کیونکہ گوڈ گوورننس اگر ہے نہیں اور اس کی پریسپشن کریٹ کی جا رہی ہے یہ ایک پریسپشن ہے وہ آپ دیکھیں گے کہ گوڈ گوورننس کو ہم فیکٹس اور فگرز کے ساتھ پوری عوام کے سامنے پجاب کے سامنے ہم فیکٹس اور فگرز لائیں گے اور فیصلہ ہم نے نہیں کرنا کہ گوڈ گوورننس ہے یا نہیں ہے یہ فیصلہ عوام کرے گی